بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو نائے سال کی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارک بات ہو پروردگار سے دعا ہے کہ پچھلے سال کے تمام غم اور تلخیادیں آپ کے ذہنوں سے ہمیشہ ہمیشہ علی ختم ہو جائیں اور نائے سال کا آنے والا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آپ کی فیملی میں بہت زیادہ پیار اور آپ کے چہرے پر مسکراہت بکھرے آپ کو اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں اچھی اچھی خبریں اور اچھی اچھی خوشیاں تقسیم کر سکیں ہاں جی نائے سال کے آغاز پہ بھی سب حیران ہوں گے کہ میں اتنا ایران اور اسرائیل سینٹر کیسے ہو گیا ہوں جی ہاں اپ ڈیٹ ہی ایسی آ رہی ہے نائے سال کا دعا دار بلکہ دماغہ دار انٹری دی ہے ایران نے اور اس موقع پر پہلے کہا دھمکی دی تھی اور اب بقیادہ توفہ بھی بھیجا ہے اتنی بڑی خبر ہے کہ جسے کہتا ہے نا اسرائیل میں چیخیں اٹھ گئے پورے اسرائیل میں شدید قسم کی افرات افری اور گھبراہٹ پھیل چکی ہے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس موقع پر نائے سال کا پہلا توفہ ایران نے ایڈوانس میں اسرائیل کو بھیجا اس طریقے سے راکٹ فائر کیے اسرائیل پہ اور ان شہروں سے متعلق پندرہ تاریخ کو ہی بتا دیا تھا پن پوائنٹ کر کے اگر صبح کی ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہو تو پن پوائنٹ کر کے بتا تھا کہ انہیں علاقوں کو نشانہ بنائیں گے ہم اور انہیں شہروں میں سے تین شہروں کو آج نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے اسرائیل کے وستی اسرائیل کے اندر راکٹ مارے گئے ہیں ایران کی کون سی پاور ریجس نے مارے ہیں وہ کیا ہے معاملہ جس پہ آئرن ڈوم کے سائرن تک نہیں بجے ہیں یعنی آئرن ڈوم بھی فیل ہو گیا جس پہ ایران نے میرا خیال ہے کہ آج واضح طور پر کٹیگوریکلی کلیر کر کے بتایا کہ تم اب کے آؤ اب کے آؤ اب کے آؤ کر رہے ہیں انہیں ہمارے ساتھ کبھی تاریخیں بتا رہے ہو کبھی بتا رہے ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پھر جو میں نے آج صبح آپ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس میں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اچھا ایران پہ ہم حملہ تو کریں گے یہ آئی ڈی ایف اپنی سیاسی قیادت کو بول رہی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس حملے میں ہمیں کامیابی کتنی ہوگی چیہ اس کے کہ ایران کی بلیسٹک مزائل کے ٹیکنالوجی تنہی تکڑی ہے ایران کی جو بلیسٹک مزائل کے رہوہ جو دیگر جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ کتنے زبدہ سوچوکے ایر ڈیفنس سسٹم کتنا تکڑا ہے ان تمام سے متعلق بارتے ہیں لیکن ایران نے وہ کر دیا اور چھپ چھپا کے نہیں کیا ہے اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے نا الف ننگا کر کے سامنے آئی ہے کس طرح یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگو ہمیں شکر تنا ریکٹوائسٹ ہے چینل اگر پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی ویڈیو آپ تک پہنچ دیں گے کومنٹ سیکشن پر آپ نے مجھے ضرور بتانے اچھا سچنی ایران میں جلدی سے کلیر کر دوں جس کا آج ایران نے بعض دابطہ طور پر جواب دیا میں خود نہیں یروشلم پہ اسی در چلا ہوں گا آپ کے سامنے حارج سے در چلا ہوں گا پورے اسرائیل سے چیخیں کیسے اٹھ رہی ہیں پورا اسرائیل گھبرایا جی تین شہروں پہ حملہ ہوا ہے حملہ ہوا ہے دھمکی نہیں حملہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا لے جی اچھا جی روس کے ساتھ میں نے دو دن میں خبر دیتا ہے ایس فور انڈر کی ڈیل سائن ہو گئی اچھا جی روس کے ساتھ ایس یو تھرٹی فائیف فیفت جنریشن چوبیس تیارے جی ہاں وہ ڈیل پندرہ جنوری کو ایران کو ملنے جا رہے ہیں اچھا ایران اپنا سیٹلائٹ روانہ کر چکا جس پہ اس نے کہا دیا کہ ہم نے چاند مریخ کی خبر نہیں لینی ہم نے اپنے دشمنوں کی خبر لینی ہے ریال ٹائم پکچرز جی ہاں ریال ٹائم پکچر انٹیلیجنس ملے گی تو وہی سے ہی یہ بلیسٹک میزائل یا کروز میزائل کو گائیڈ کر کے گائیڈڈ میزائل کو گائیڈ کر کے اس طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے تو اتنا سیٹلائٹ کا بتا دو آپ کو اسی طرح جدید ترین بلیسٹک میزائل دنیا مان رہی ہے جی کہ ہوا میں ہی اپنا رخ تبدیل کرنے والے یہ بلیسٹک میزائل ہیں جو اس کی ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کا ایران نے ابھی کامیاب ترین تجربہ کی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ابھی جو پشلے دنوں انہوں نے اپنی ملٹری رہرسل کی اس کے بعد جی ٹین سی کی بات چل رہی ہے اس کے ساتھ چین کے ساتھ ایران کی جس پہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے کہ چین بارٹر سسٹم کے ذریعے تیل کے بدلے جہاز نہیں دینا چاہتا مال کے بدلے جہاز دینا چاہتا اس پہ خیرے ایک بات چل رہی ہے اچھا یہ ہو گیا دوسرا چار دوز پہلے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے اسرائیل کے ایف سکسٹین جہاد شام کی ایک بندرگاہ پر حملہ آور ہوئے تھے اس کے جانی نقصان کی تو اطلاع نہیں تھی لیکن جو فوٹیجز میں نے اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس پہ بندرگاہ کو بھاری بھر کم نقصان ہوا تھا اور اس سلسلے میں پوری دنیا نے یہ سوال اٹھایا کہ اس بندرگاہ کی سیفٹی کی جو ذمہ داری تھی وہ ایس فور ہنڈرڈ کی تھی ریشین ائر ڈیفنس سسٹم کی تھی اور وہ وہاں انسٹال تھا اس کا الارم تک نہیں بجا اور ایف سکسٹین نے آکے بندرگاہ میں بمبارمنٹ کی اور اس جگہ کا نقصان پچھا وہ عام بندرگاہ نہیں تھی اس بندرگاہ پر ہولڈ ہے ایران کا اور روس کا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شام میں ایران روس کے پر حملہ کیا گیا تھا جس کی بنا پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا تک میں یہ شور مچ گیا کہ ایس فور ہنڈرڈ لگا بھی دیا پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ اور ایس فور ہنڈرڈ تو ایف سکسٹین کوئی نہیں پکڑ سکا پھر روسیا نے کہا ایکچولی ایس ایف سکسٹین اتنی کو نیچی سطح پر پرواز کر کے فائل کر کے گیا کہ ریڈار اس کو کیچ نہیں کر سکا ایس فور ہنڈرڈ کو ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال اسرائیل کے جانب سے ایران کی تنصیبات پر یا ایران کے انٹرسٹ پر ائر سٹائک ہو گئی اب اس ائر سٹائک کا جواب دینا تھا جی جو اس ائر سٹائک کا جواب ایسا کمال دیا ہے کہ آئرن ڈوم کے الارم تک نہیں بجے ہیں سائرن تک نہیں بجے ہیں یہ خود نے یہ خود کہہ رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں خبر سننے جی یوروشلم پوسٹ غزہ سے دو راکٹ فائر کیا گئے سینٹرل اسرائیل کی جانب ایکسپلوسیو ور ہیڈ ان تلویب تلویب تک اس کا دھماکے سنے گئے اور ریشون لیزیون ایریاس ان تک میں اس کے سنے گئے دونوں شہروں میں بھی اس کے دھماکے کی آوازیں سنی گئی مزید ابھی آگے بتاتا ہوں یہ کہاں کیا کس نے ہے میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ ایران نے کیا ہے غزہ میں تو حماس ہے مگر نہیں وہ خود بول رہے ہیں حسب اللہ نے حملہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے دو راکٹس لانچے ہماس رن غزہ سٹرپ فیل ان دا میڈیٹیرین سی آف دا کوسٹ آف سینٹرل اسرائیل ارلی آن سیٹرڈی مارنگ ارلی دس مارنگ دو راکٹس لانچے ور ایڈنٹیفائید فرم دا غزہ سٹرپ تو ورڈزا میڈیٹیرین سی دو راکٹس فیل آف دا کوسٹ آف تلویب میٹرپولٹین ایریا اقارنگی پروٹوکل نو سائرن ورڈ ساؤنڈڈ حالانکہ پروٹوکل تھا کہ سائرن بولنا چاہیے تھا کر میزائل کا حملہ ہو کہتا ہے کوئی سائرن نہیں بولا کوئی سائرن نہیں بولا اس پہ اور اس لیے کسی طرف سے آئرن ڈوم نے انٹرسپٹ بھی نہیں کیا کہ ان راکٹوں کو ہوا میں روک لیتے جہاں کا میسج دینا تھا حملہ نہیں کرنا تھا شہروں کو تباہ نہیں کرنا تھا اب یہ دھمکی کا جواب ایک ایکٹ سے دینا تھا کہ پلیز دہان کرو اس لیے آئرن ڈوم ابھی نہیں بولا اچھا جی اور آئی ڈی اف سوک پرسن یوں نے سیڈ آئی ڈی اف نے خود جو ان کی جو اسرائیل کی جو دیفنس فورس ہے ان کے سپوک پرسن نے خود بولا کہ نہ ہی کوئی الارم بولا جب الارم نہیں بولا تو میزائل نے حملہ بھی کر دیا جب میزائل نے حملہ کیا تو نہ الارم بولا تو اس ویسے کوئی دیفنس سسٹم بھی الیٹ نہیں یعنی آئرن ڈوم بھی الارٹ نہیں ہو سکا مزید سلے نئے سال کا پہلا توفہ دیا گیا ہے یاد ہے وہ پوائنٹ کر کے بتایا تھے ان ان شہروں پر حملہ کریں گے ہولون بیتیم اور رشان لیزیون کا ایریا جی تین شہر دھماکے سے گونجے ہیں چی کے جی ایک تیل عویب کے قریب گیا کے گیرا ہے والدہ ادھر لینڈڈڈ ان پلم چم پلم چم ساؤت آف دا سیٹی چیک ہے اور اس کو دیگر کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی پٹی کے قریب سے کس نے کیا جی حزباللہ نے یہ راکٹ داک کر حزباللہ اپنے گھر میں تو راکٹ بنانی رہا وہ ایرانی راکٹی اس کے پاس ہے راکٹ داک کر اسرائیل کے ان تین بڑے شہروں کو الرڈ بتایا ہے کہ پلیز بہت دیان سے آنا کل تم نے یہی کہا تھا نا کل کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے اپنی سیاسی قیادت کو بولا ہے کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے ہمیں نہیں معلوم حملہ کریں گے تو جواب کتنا تگڑا ہوگا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حملہ کریں گے تو کیا ایران کی کوئی جوری تنصیبات ہٹ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ ایران جس ٹیکنالوجی جس ایکوپن اور جس ایکسرسائز کا حامل ہے ایران اسرائیل کا کوئی بھی شہر ہٹ کر سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسرائیل کا آرمی خود کہہ رہی ہے نہیں یقین ہے تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں یہ وہ اپ ڈیٹ سی میں نے کہا میں آپ کو شیئر کر دوں ویڈیو اچھی لگی ہو کروس چیک لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہمہ صلی اللہ محمد العالم